اس ذکر دست کا جتنے حاضر بیٹھن میرے مالک آل محمد دی مغدد نصیب فرماؤں ساڑے قلوب نو آل محمد دی محبت دی نور نال منور فرماؤں سانو ہمیشہ حق درستے تے قائم رہن دی توفیق اتاو سانو حقیقی میں نے ایچ زدار بنن دی توفیق اتاو فرماؤں سانو حقیقی میں نے ایچ سوار بنن دی توفیق اتاو بانیاں دے کر چکر جات لنگر نیازہ میرے بھائیاں نیاں مہمتاں ڈیوٹیاں نوکرییاں قبول فرماؤں بانیاں دے رزگ عزت بخت اجزافہ فرماؤں نانیاں پریشانیاں مصیبتاں ہمیشہ حواظتے تے فرماؤں سوائے گم حسین دے کوئی مومن کوئی دکھ کوئی گم نہ بکے سارے امینہ کے میرے مالک صدقہ محمد و آل محمد دا مالک صدقہ محمد و آل محمد دا انہ دے ہر قدم تے محافظت فرماؤں دن دگنی راک جگلی ترقی ادا فرماؤں انہ دے جتنے بذرگ مرہومین جا چکے انہ دے درجات بلند فرماؤں وہ اپنے بذرگن دے روح دی تسکین دے سبب پرن دے میرے مالکون دے توفیقات اجزافہ فرماؤں جتنے مرہومین نے انہوں آل محمد دے شفاعت نصیب فرماؤں مقامِ علیجین نے چگہ نصیب فرماؤں سیوی جتنے آزرا میں حقیق سمیت پڑھنا لیاں دی پڑھائی دوسرا سارے اندائے سے مقدس پار گئے جانا پاک سیدہ قبول و خنفر لکھان دی خدوا ساڑھے بارے سے حقیقی تجلدہ تمام دعاؤں دی قبول یا دکھاتر ملکے سارے بھاواز اولان صلوان اللہ 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 نارے تکویر نارے تکویر نارے رسالت نارے حیدری نارے حیدری اگر نراز نہ ہو دے جڑے پیچھے بیٹھے ہو دو جس کرو قریب آجو بلا فصل دے منہ نہ لے آن دے فاصلے چنگے نہیں لگ دے پاک حسین باد سادی پاک امہ بنو اس دا پہجر عظیمت آفرماوے علی بھائی تو سی بھی میرے قریب آجو بہت مرمانی بہت شکریہ اجازت ہے گفتگو دعواز کی میرا وطن میرا علاقہ میرا گھر صدات اوزان میرے بھائی میرے بزرگ تشریف فرماو اجتوں تقریباً ساڑھے چار ہزار سال پہلے ایک بہت بڑی سلطنت ہے جس تنام ہائی بابل بابل باہلیف باہلا کوئی اتنی بڑی سلطنت ہائی کہ جیڑے آج ملک نے شام اردن لیبیا بہرین تاریخ دست دیئے کہ اے آج ملک نے ادو اس سلطنت دے اے چھوٹے چھوٹے زلے شمار کنے اس سلطنت دے چھوٹے چھوٹے علاقے ہاں چھوٹے چھوٹے زلے ہاں جیڑے آج ملک نے تلو وہ اتنی بڑی سلطنت ہے تاریخ آدی ہے اتنی بڑی سلطنت دے چھو ہر پاس ہے نمرودیاں دی حکومت نمرود دی شکل دے لوگاں بوت رکھی ہوئے گھرائیں چھ مندر بڑھائے ہوئے گلیاں چھ محلیاں چھ مندر بڑھیں ہوئے نمرود دی شکل دے بوت رکھے بڑھ پوچھ دے ہاں تاریخ آدی ہے اتنی بڑی سلطنت دے چھوٹے ہر پاس ہے بڑھتا دی پوچھا ہونڈی آئی اس پوری سلطنت دے چھوٹے صرف ایک گھر ایسا ہائی جتھے اللہ دی عبادت دے ہونڈی میرے بانی جاز بھائی نارا اے جبی نارا اے رسادہ نارا اے حریر نارا اے حریر تو جی چھ کو کریئے تھے مولا سلامت رکھنا بات تو جو ایسا ہے بانی کہ بلہ پوری سلطنت دے چھوٹے اور گروبان سا جی صرف ایک گھر ایسا ہائی جتھے اللہ دی عبادت ہونڈی ہے جیڑی ہزتی اللہ دی عبادت کرتی ہے اس دا نام ہائی جنابِ تارک جنابِ ابراہیم دے والدِ گرامی آزر والد نہیں آزر پالیا ہے ابراہیم جنابِ تارک والدِ گرامی ہن سرگارِ ابراہیم علیہ السلام صرف وہ ایک گھر رہی جتھے اللہ دی عبادت ہونڈی ہے عبرانی زبانِ اچھ گھر نو آدن کرب اللہ نو آدن ایلا کیونکہ اس گھر اچھ اللہ دی عبادت ہونڈی ہے اس وستے وہ مشہور ہو گیا کرب ایلا او دو مشہور ہائی کرب ایلا آج مشہورِ کرب ایلا ہرہیم علیہ السلام تو ہٹے ہر سانگ میرا سلام اگر پہنچوے یہ سارے گھران میرے ساتھ ہی بانگی ہے ہائی دائے ساتھ ہم ہوگی ہے ہرہیم علیہ السلام بہت مرمانی بہت مرمانی چالی کیا بات تھی کبلا بہت مرمانی بہت مرمانی بہت سبریہ پوری سلطنت صرف ایک گھر ایسا آئی جتے اللہ دی عبادت ہونڈی ہے کرب ایلا مشہور ہو گیا اللہ دا گھر کرب ایلا اللہ دا گھر اگر اسنو پنجابی چاہ کیے تھی یا کھانگے اللہ دا گھر عبرانی زبانے چاہ کیے تھی یا کھانگے کرب ایلا اگر عربی ایچا کھانگے تے بیت اللہ عربی ایچ بیت اللہ یعنی جڑا سب تو پہلے بیت اللہ ہائی وہ حسین دی کرب اللہ اور طریقہ دیئے اس کرب ایلا دے ایرد گرد دا جڑا علاقہ ہی اُتھے کسرت دی تعداد اچھ نہران ہریالی باغات نہران بہت زیادہ زلزلیں آمڑ دی بجاتوں نہران خوشک ہو گئیا عربی زبان اچھ خوشک ہو جاند نوہ دن جف نہر نوہ دن نائے اتنا مجمع بیٹھا ہے ایک بندہ بھی بولے میری محنت میرا آمڑ دا مقصد مکمل ہے میرے نال سفر کریا اتنا ہائی دا احساس نووے پہلی ستر تو ہم بڑی سونی وصول کی تھی نہر نوہ دن نائے خوشک ہو جاند نوہ دن جف چونکہ نہران خوشک ہو گئیا اوہ علاقہ مشہور ہو گیا نائے جف اوہ تو مشہور ہے نائے جف جو آج مشہور نجف اوہ 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 بہت سوگریہ نائے جف نجف کربیلا کربلا کربلا اور نجف اشرف ہر سرزمین میں ایک فضیلت حاصل ہے ہر سرزمین دا ایک اپنا مقام ہے بغداد دی سرزمین دی اپنی فضیلت مکہ دی سرزمین دی اپنی فضیلت کربلا دی سرزمین دی اپنی فضیلت مگر کربلا اس زمین دا حصہ نہیں کربلا جنت ہے حقیقت جنت ہے مدے کوئی سمجھے کہ ہر کس انو اپنے پیر دی نگری جنت لگ دیئے جڑا دا تا دا مرید ہے اوہ دا لاہور جنت ہے اینجی ہے نا جڑا نوشو دا مرید ہے اوہ دا نوشو دی نگری جنت ہے جو کسے دا مرید ہے ان لگ دا میرے پیر دا شہر جنت ہے شاید کوئی بندہ سوچے کہ حسین انہ دا پیر ہے مرشد ہے پیشوائے شاید حسین دی وجہ تواندن کربلا جنت ہے میرا بھائی محبت اقیدت اپنی جگہ تے حقیقت اپنی جگہ تے کربلا حقیقت جنت ہے حدیث اور قرآن دی آیات دی روشنی ہے یہ بات ہر عالم مند چکا ہے کہ کربلا جنت تا حصہ ہے کربلا جنت تا چکڑے میں ایک حدیث پیش کرنا جنہا آپ نے سامنے اندھے بعد ایک مثال اندھے بارے میں دھولنوں لائک کے گئے چلے سبحان اللہ سبحان اللہ کربلا حدیث اور تقریباً احادیث دیاں ساریاں کتابیں جو حدیث موجود ہیں نبیان کے سردار نبی فرمایا من آکولتینے لم یسلی علی جو بندہ مٹی کھائے اور مر جائے اس کی نماز جنازہ نہ پڑھو جو بندہ مٹی کھائے توبہ کرنے تو بغیر مر جاوے معصوم فرماندہ نے جنت نہیں جا سکتا اس دن نماز جنازہ نہ پڑھو اے نبیان کے سردار نبی اگر تسائید سنائے کے مٹی کھانا حرام ہے کہ تسیار کو مٹی حرام ہے ایسی نہ کھائیے اتنی سختی نلکیوں منہ کیتا کہ جو بندہ مٹی کھاوے اس دن نماز جنازہ ہی نہ پڑھو اتنی سختی نلکیوں فرمایا اس واسطے کیونکہ مٹی کھانا ہن جیے جنہیں آدم نبی در گوست کھانا لہٰذا مٹی نہیں کھانی جڑا بندہ مٹی کھاوے مٹی کھا کے مر جاوے توبہ کرنے تو بغیر مر جاوے توبہ نہ کریں معصوم فرماندہ نے جنت نہیں جا سکتا اتنے مجھ میں جو ایک ہچ بھی میری تائید جو بلند ہو جاوے تو میں تو انہیں حاکت دعا کر کے جاسا آخری حلالی تک ہچھرچاوے مصوم آخرین جڑا بندہ مٹی کھاوے توبہ کرنے تو بغیر مر جاوے تو جنت نہیں جا سکتا اور معصوم فرما رہے ہیں جڑا کربلا دی خاک چھوڑی جی چکھ لوے اوہ در تنے جہنم حرام میرے بانی سے جڑک کر بلا دی خاگ چکھ لگے یا علیم یا علیم جڑک کر بلا دی خاگ چکھ لگے اس نے جہنم حرامیں مٹی کھانا کیوں حرام ہے جی کیونکہ اس نے آدم بنے ہو اس وقت مٹی کھانا حرام ہے کربلا دی مٹی شفا ہے اذا مطلب کربلا دی مٹی دا آدم دی خلقت نل کوئی تعلق کربلا دی مٹی دا آدم دی خلقت نل کوئی تعلق نہیں کچھ یہاں کہ ہم آسون کروں مولا کیا کربلا دی مٹی شفا ہے سرکار فرمایا دنیا دی کسے بیماری دا جستہ علاج کسے ڈاکٹر طویب حکیم کل نہ ہوئے ان کربلا دی خالت تھوڑی دی چکھا دے ہو مولا شفا ہے میرے مولا برمایا فقط شفا نہیں ہو سکتا ہے لوہے نفوظ پر لکھی ہوئی مولا بھی کربلا دی مٹی دا ہو ایسی شفا ہے کربلا دی خالت ایسی شفا ہے کربلا دی مٹی تو کربلا ایک مثال دے ہاں جڑے بزر بیٹھن پرانے دورے وہ زیادہ جانتے ہیں کہ پرانے دورے جتو کسے نے زخم ہوں دائی تھے وہ جانتا ہی حکیم کو حکیم نے جا گیا دے کہ زخم ہو جائے کہ حکیم ایک وسیعت کرتا ہے حکیم آتا ہے یہ پٹی میں کر دینا یا دوائی میں دے دینا لیکن میری وسیعت یاد رکھنی ہے اس زخم نو مٹی کو بچانا ہے قید فرمیس ہو اس زخم نو مٹی کو بچانا ہے اندر حسین بستا ہوئے تے بندہ چون کر کے بے جاوے میں ماننی نہیں سکتا چودنی صدی دا مولا تے سمجھ نہیں آئی اور جیدی مٹی زخم خراب کردےوے جیدی مٹی زخم خراب کردےوے اور آدم دی مٹی ہے تے جیدی زخم پھار دےوے او کربلان بیٹی جڑی شفا دے دے رہے جڑی زخمی پھر دے رہے او کربلان بیٹی تو کربلان وہ فضیلتہ حاصل جڑیاں اور کسے سرزمین نہیں ایک ہندہ مناظرہ ایک ہندہ مبالہ ایک ہندہ مجادلہ ایک ہندہ مفاخرہ مناظرہ آہدن علم بھی لڑائی لو جہ جگتے پہ ہو تو مبالہ آہدن روحان دے رہے ایک ہندہ مجادلہ بابا جی مجادلہ دا مطلب ہے ہتھی پینہ ہتھی پینہ مجادلہ آہدن ایک بحث ہندی ہے جہاں سنواتے ہیں مفاخرہ ایک ایڑی شہد لڑائی ہے جو دو پارٹی ہیں اپنا فقر دست دی ہیں ایک پارٹی آہدی ہے میں افضلہ میرے گولے فقر ہے دوسری پارٹی آہدی ہے میں افضلہ میرے گولے فقر ہے نزری پرٹیاں دیئے نہیں میں افضلہ میرے کوئی فضیلت دے دوے پرٹیاں اپنی اپنی فضیلت اپنا اپنا فقر دستیان کربلا دی سرزمین اور مکہ دی سرزمین درمیان جڑا مفقرہ ہو جا کہ تو یہ جدو مکہ دی سرزمین اپیا اے کوئی سرزمین میری ہم بلگا میری ہمسری کرنا لی میری برابر ہی کرنا لی کہ کوئی زمین نہیں بولی فقط کربلا بولے کربلا بول گیا کیا اے مکہ دی سرزمین میں تیرے تو بھی افضلہ میں تیرے تو بھی افضلہ کربلا دیئے گل سنی مکہ دی سرزمین بول گیا کیا میرے تو افضل کی میں کربلا دیا اس ورشتے کہ اللہ نے میں نے تیرے تو چبی ہزار سال پہلے خلق کی تیر کتنا جی چبی ہزار سال پہلے اللہ نے میں اور روایت جناب جسا ہم نے پیش کی تھی ہے جی ڈی مدینہ دل حسین علیہ صاحب تو تھوڑی مقدار اگر لکھی حدیث چالی ہزار سال دی موجود ہے اسی ہزار سال دی جی لکھ سال تک بھی حدیثاں کتابیں موجود ہیں جس سب تو تھوڑی لکھیے اس بھی چبی ہزار سال لکھی ہے کہ اللہ نے مکہ دل چبی ہزار سال پہلے کربلا بنایئے مکہ دی سرزمین مسکرا کیا کیا اے کربلا پہلے آ جانا زیلت دی دلیل نہیں اللہ دی کائنات اس میں اے سرزمینہ جس پر خدا دکھر رہے کربلا مسکرا کیا کیا کدھی یہاں کے ریا بھی ہے جاگڑا بھائی تو مہینہ ہو کوئی اور میں بھلائیں شروع کرتا گیا جوانا نہیں ابا ہوا میرا سہارا بڑھ گئی ہے میرے یہ دیکھا بڑھ گئی ہے میں ہم لے کے سفر کرا میں تیرے تو افضلہ مکہ دی سرزمینہ کیا میرے پر خدا دکھر رہے کربلا کیا کدھی آنکہ ریا بھی ہے اسہیں کہے نہیں ریا کدھی نہیں مگر میں اوہ سرزمینہ دو نبی جس میں مارنے دو نبی جس میں مارنے دو نبیاں جس نورل کے تعبیر کیتا ہے ایک ابراہی نبی ایک اسمائیل نبی ایک خلیل اللہ ایک زمین اللہ دو نبی جس میں مارنے فغیرہ حلی دے مجموع چھتی دے مجموع عیل خان کی دے مجموع دو قریب تو آئیوے لوگ میرے ایسے عزدہ آخری نے شریف فرما جنہیں گجنا لے باقرہ بھی دو ہے میں انترے مجل میں تراؤنی ہو جلسان جب میں نے شکرنیاں کیم تا آخری مجلے تک میرے آئے اس جملے تک اول پا جے اول سانی مجلس بھول جا ہو جائے مجلے کیا میں اوہ سر زمینہ دو نبی جس پہ ممار میں کربلا مسور آگیا کیا بالا فکر نہ کر بالا مان نہ کر دو نبی جنہیں تیرے ممار میں نا اوہ میرے زبان میں سہباز بھئی سہباز بھئی حاجہ حیدلی حیدلی بہت میں رہاں بہت میں رہاں بہت میں رہاں بہت میں رہاں بہت سوری جنہیں تیرے ممار میں اوہ میرے زبار میں مجمع پچھوں کافی آ رہے ہیں اور پچھے جگہ پھر ہو گئی ہے اگے جگہ پھالی ہے جنراز نہ ہو وہ تو جس جس اندر جتنا کربلا دا اس کے نہ دو دو قدم ہیں جا کے انہیں گے قریب آ جاؤں مزید محول خوبصورت ہو جائے گا بہت مہربانی بہت مہربانی بہت مہربانی بہت شکریہ بھائی مکہ دی سرزمینہ کیا میں اتنی افضلان دو نبی میرے ممار نے کربلا مسکرہ کیا کیا جڑے نبی تیرے ممار نے نا اوہ میرے زبار نے مکہ دی سرزمینہ کیا مگر میرا اگلا فکر سنو میں سب دوں افضلان مدینہ دی سرزمینہ کیا کی میں اوہ میرے کل جندتا پتھر ہے مکہ دی سرزمینہ کیا مکہ دی سرزمینہ کیا مکہ دی سرزمینہ کیا میرے کل جندت پتھر ہے ہاربندے نالگال نہیں تو صرف نہ گdoes جنہے اندر حوسیان نرے potential واندہ میرے نال نال Deal سفر کرے جو بار بار مر کے دیسا زمینہ کہہ رہا میرے کل جنت دا پتھرے کربلا کو سورا کیا کہا میرے کل جنت دا مالکے تیرے کل پتھرے میرے کل مالکے مگر میں افضل ہوں پربلا کیا کیویں افضل ہیں جس کل تینا رجب جوف کعبہ دے اندر علی آئے خوڑا جیا فخر تھا نہیں مکہ دی سرزمینہ کیا میرے کل ایسا فخر ہے میرے کل تینا رجب جوف کعبہ دے اندر علی آئے میرے کل علی آئے میرے کل علی آئے کربلا کیوں سورا کیا کیا تیرے کل حیقوری آئے تے اتنا ناز بھی کرنی ہے میرے کل وہ حسنی حسین ابن علی ہے جنہوں ہر فجرے دے تیرے علی بھی آکے سلام کرتا جنہوں سوالک نبی آکے سلام کرتا جنہوں ولی آکے سلام کرتا میرے کل اوہ حسین اگلی گل جڑی مکہ دی سرزمین کی تھی آخری ستر ہی دے بعد مسائب شروع کریے اگلی ستر مکہ دی سرزمین آکیا میں اتنی افضل ہاں جڑا میرے کل آوے نا میرے کل کتاب ہم پڑھ کے وے حدیث ہم پڑھ کے وے اللہ دے نبی فرمایا نبیوں دے سردار سلطان نبی فرمایا جڑا بندہ پیسے لا کے جاوے حج دے خرچ کر کے جاوے اُدھا مال پاک ہو جانگا اُدھا رزق پاک ہو جانگا اور نبی فرمایا اُدھے چہرے تنور ہوں دے جڑا خانہ کا بندہ زیارت کرے اُدھے چہرے تنور آجانگا بار بار اس گل نو رپیڑ کیتا کتاب نے لکھی ہے ست دفعہ اس گل نو رپیڑ کیتا مکہ دی سرزمین اُدھا کیا میں اتنی افضلہ جنہا میرے گلابے اُدھا رزق پاک ہوندہ ہے اُدھا مال پاک ہوندہ ہے اُدھا شکل پاک ہوندی ہے کتاب نے لکھ دیا ہون کر بلا اُدھا سرزمین پرواز کیتی اتنا مجمعہ میں کسے بندے تھی منت نہیں کیتی ان سترک منت بس اتنی کروں عطاعت تھی منت نہیں دعا میرے حاکش کرتے میں تمہیں رازیاں کتاب نے لکھ دیا ہون کر بلا مکہ دی سرزمین پرواز کیتی اور پتا ہے رشنل جا کے جگرائی اور اسے چھکن کیا کیا ہے مکہ دی سرزمین بے شک جیڑا تیرے کل جاوے اُدھا رزق پاک ہوندہ ہے اُدھا مال پاک ہوندہ ہے اُدھا شکل پاک ہوندی ہے مدر یاد رکھ جیڑا میرے گلابے اُدھا نسل پاک ہوندی ہے اُدھا شجرہ پاک اُدھا کون پاک سارے بولو ہائے ایزر بہت مربان بہت مربان ایسا فضائل ہے اور ایسا مضمون ہے گھنٹیاں بھی پڑھ دے رویت کربلاد فضائل نہیں مقدر کربلادی فضیلت ہے کیونکہ میرے اٹھویں امام امام علی رضا علیہ السلام میں نے مولا فرمایا منظارہ قبر الحسین کمنظار اللہ فوقار شہی جو کوئی بھی میرے دادا حسین کی قبر کی زیارت کرے وہ یوں سمجھے کہ اس نے عرش بھی اللہ کی زیارت کا حمد ہے حسین دے روز دے زیارت میں دعا کر رہا ہوں جڑے کربلا گئے ہو مالا تم دوبارہ لے جاوے جڑے حجے تک نہیں جا سکے سیدہ تو انہو جلدی کربلا بلا جاکیا کھنالو جاوے کھو جتے پتھران دے بھیلے چونگ بھینا مرابلہ دی سیدہ پڑیا مہنتا ڈیوٹیا قبول پرما من حجے تک سب ورباس دیا مہنتا مولا قبول پرما اتنے صدات عزام فہیرہ والی دے ہو مالک توڑا بزرگندہ سایا سلامت رکھے چونکہ ارساتی لحاج ہے اور شہادت ہے امام باکرلے سلام نہیں اس مظلوم دی شہادت ہے جس دادیاں نال بزار دیکھے جس دادیاں نال دربار دیکھے جس چھوٹی ساری عمر تل تو بچھ دیو بے تو آنکھیں دے ایک وینڈ دربار دیکھے کربلا دا چشم نیت گواہ ہے ایک وینڈ دی جازت میں لیے ایک وینڈ دی ایک وینڈ جدو آواز سینڈ دے کرنا تک آئی ہے نا تو بھی امام ایک وینڈ دی جازت میں لیے تو میری سینڈ اٹھ دے باہر دے انتظار نہیں کیتا جمیں بن بازاندِ عباس چھنے آگا بدیوِ حتھانال علی جنہی چھان پیجے اونیاں دے بھار بھرا دے لاشتے آئی ہے لاش کتا آئی ہے پتران دے ہیتھ کیمیں پتہ لگا جو اتھے میرا بھرائے بھرا دے خون دے پشبو محسوس کر دیئے ہاں کے دے میری سینڈ ہاتھیں جے پسے گردن بجیویاں ایمیں ایمیں کونیاں دے نال میری سینڈ بھرا دے لاشتے پتھر ہٹانے شروعی تے ساری مجلس بھی موجہ جاوے تے مسائب اے ستر چباندے جڑی میں ستر آف ہواں پتھر ہٹائے انہ جڑے والے ہٹا کے تے پتھران دے لاشتے نظر پھئیے تے ایک وینڈ میری سینڈ کی تے ہر ماتوی دہا سینے دے ہو سی عزدار و منظر کے دے دے لہے پاس سے دیکھیا دیا حسین مہتنو غلی ده کچھنائینا تیرا دے سیر بھی دا لکھو احسین مہت سنے اے تیری غلی کچھ نہیں تیرا دے سیر بھی دا لکھو آئے کرے آر عزدار مہتنو غلی ده کچھنائینا حسین تیرا دے سیر بھی نا لکھو کربلا چو قیدہ رسیاں پاک کے جدو باکر امام مناولا میں صدقی ہو جانا ہوں باقا جی بچرین دھناوی کی گل کی تھی میں لے تلاش تڑپی حسین دی گل اس گل حسین کی تھی جب بھینا کھینا ہمیں ہک وینڈ کرنا ہے تو میں بول کہ داستان کی آکر امام تینو مسافر آکر امام تینو لراسی آکر امام تینو غریب آکر امام تینو بردیس کی آکر امام تینو مظلوم آکر امام وینڈ ہک کرنا ہے داستان کی آکر امام کپیو رگلی چو آواز آئیے زیندہ مہین میں نواب آکر رو ہر مات بھی دا حق سی ہے جو میں جلو نواب تا لفظ آجائے میرے زین روکیا دیئے پچران دے ڈھیلے چوٹ کے جواب دے نواب آدیاں پھین آئی جو پہتے ہیں اور جنہیں میں پھینیاں 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 جا رہی ہیں میرا کوئی نہیں لگے گا میرا آباز پھر گیا میرا حسین پھر گیا سجاد کھڑیاں پھینیاں باکر کھڑیاں پھینیاں ہر منزل دا گواہے میرا پھینیاں ہر موقع دا گواہے میرا پھینیاں شان میں سب کی ہو جاماں بابا جی بزارے جہے کے مقام ایسا آئے ہیں ایک مقام ایسا ہے جسے باکر ایمان قریب آ کے نا تو بابیدہ ہاتھ نہ کہا بابا بابا میں نور پڑے کھڑتے چاہ لے سجادہ دن باکر تونجے تک ہائی نہیں کی تھی تونجے تک سی نہیں کی تھی اتنے سفر بھی کر کیاں ہیں بنا سو میر دا سفر تم پیدر گیتے تو کسے موڑ دے میں نہیں آکھیا بابا میں تھاک بھیاں موڑ کے بڑ گئیے اے شان دے بلا ریج کیوں بھیاں نہیں میں ہوں کھڑتے چاہ لے ہمیں منت کردہ بنا میں ہوں اپنی کھڑتے چاہ لے جناب سجادہ کھڑتے چاہ لے مولا باکر نو مولا باکر نو کھڑتے چاہ لے تھوڑا جیہ وقت گدری ہے امام سجادی اکھاندہ خون بڑت باکر جلدی کر میری کھڑتے لے بابا چند قدم دے ہو جو رو سیئرہ دے جلدی کر میں امام ہو کے حکم دے رہے ہیں میری کھڑتے لے رہے ہیں جس کتھے ماتمی بیچھ رہے ہیں میری وینڈ تھی سمجھ جا گئی جو گھر تب آئے کرتا جا سی جلدو سجادہ کیا میں امام ہو کے حکم دے رہے ہیں میری کھڑتے لے رہے ہیں باکر امام جلو کھڑتے لے چھڑنا ہاں نہ لے گے اس ورے باکر پوچھے بابا کھڑتے لے کیوں لائے ہیں سید پتر دا موٹوں کیا دے جیدے بجے تکو میری کھڑتے لے رہے ہیں میں امام ہی کری تا دیا نا نہیں جا اوہ میں صد کے ہو جا ماں ہوں اوہ میں برخواہ ہو جا ماں باکر تو اپنی کھڑتے لے رہے ہیں جب ترے سونے لگ دیو حسن دگا میں جاہے کر دے سونے لگ دیو بطور میں دکھان دے آئے کرنا دے سونے لگ دیو محمد تکھاتے دکھان دگائی کر دے دین سوکھا نہیں بچیا اس دین تے بڑا بوجھ خرچ ہوئے اس دین تے بہت بوجھ خرچ ہوئے بطور زادیاں کونے دو سال قیدنی آئیاں اور جڑے زندان اس قیدن جناب سجاد اور جناب باکر اکثر اس دروازے تے باندیاں اکثر اس دروازے تے باندیاں ایک دن ایک مومن گزر دا پیا ہے جناب سجاد تے نظر پئی وے کتے میرے مولا مو چھپایا اس کر کے نا مو چھپایا اے من پیچان ہے نا باکرنو یا جنب باکر مو دوے پاسے کر لے اس جنو مومن وے کہا نا اس اکھیا ہے اے کہتی لگ دے من جاند ہے جس من وے کہ مو لکایا ہے نا من لگ دے کہتی من جاند ہے کام کے ڈاکی تا قریب آیا اکہ دروازہ آئی دروازہ جھنک دیتی چلا جائی تے کچھ نہیں زندہ آئی تے قیدی نہیں تیرے کام دین میں تیرے مطلب دین تے کوئی شہہ نہیں اس قریب آیا اس قریب آکہ دروازہ من صرف دو منٹ دے ٹائنڈ دے من لگ دے ایک قیدی من جاند ہے اس من وے کہ مو چھپایا ہے میں صرف اس نو اتنا پوچھنا چاہنا ہوں اے میرے چاند ہے اس مو کیوں چھپایا ہے دروازہ جاں کیا ہے تیرے کل دو چار منٹ دے ٹائمیں دو پس لے اے قریب آیا ایمیں میرے مولانے اے جن ذہنو دے ہوتے ہائی بازو بازو دے ہوتے ان سر رکھیا اے چٹی دہڑی نظر بین دیا قریب آیا کہاتا ہے اے ضعیف میرا سلام میں صرف اتنا پوچھنا ہے تو منٹ جان میں میرے امام دے اکھائیں جو رات آئی ان سر چاہ کے آتا ہے اے بندہِ خدا میرا بھی سلام جنہوں لہجہ سنے ہیں اس نے تڑپ کیا تا ہے لہجہ تے تیرا ہنجے جنہیں میرے پیران دلہتا ہوئے کہہ دی میں دستوں نے جاننا ہے سید آدھے پہلے توں دست تیرے پیر کھانے میں آدھے میرے پیر مدینے دے سید آدھے میں بھی مدینے دا ہوں آدھے میرے پیر دنا ہوں خسائنے سید آدھے جنہوں تیرا پیر کچھ دا رہے میرا سر سر دے میرے کیا دے میرے پیر دا ہے پترے جنہ نام سجاد ہے سید آدھے گرلا ہو سجاد نائنا سجاد نام آئے گرل جبائی پاک رونا شروع کی تا ہے حرد آدھا تا ہم سینے دے ہوئے جنہ گرل جبائی پاک رونا دے پیران اندروں آواز آئیے کون ہیں سجاد کنٹ گرل جبائی پاک رونا ہے سید آدھے ماہ ایک مومن آئے جملہ سمجھو دینا صدرہ جو ہے پہاڑ مسائم دبان دے جدو سجادہ کہنا اما ایک مومن آئے جنبی نال مومن پہ پیٹ گیا دے ایک آنے جس لو تم اما پہ آدھے ہیں اس نام نے زندہ دے اس کے لئے بھی لیا انہوں سجاد ماں پہ آدھے ہیں سید آدھے میں کلہ قید نہیں میرے نام میریا ماما قید میرے نال میریا بینہ قید ہے ایک اللہ نہیں حیران ہو کہ آدھے ہیں نبی دیا دیاں زندہ نے اس قید اس جلدی نلتلوار کر دی کہ میں جہاد کر ساں امام آیا پکے امام ہوکے حکم دینا پیا کھار ٹوڑ جا کیفیت سمجھو گے کیفیت مسائب ہوندی جا کیفیت سمجھو اس ستر کتنا مسائبیں جدو آپ کہنا کھار ٹوڑ جا ادھے مولا میں لڑا گا امام فرمایا میں امام ہوکے حکم دے رہے ہیں کھار ٹوڑ جا ادھے مولا اتنا سخت حکم کیوں فرمایا تیریا دھیا تیرا انتظار کیا اللہ اتنا بھائی کی دیے میں دعا ہی کر سکتا سیداد وڑی ہائے گا ہوں امام اللہ وڑی ابو کا قبول فرما ہوئیو میں قربان ہو جاماں صدقی ہو جاماں ادھے مولا ٹھیک ہے میں گھر چلاں میرے ذمہ کوئی کام لوگ ارادہ میں تیرے ذمہ کوئی کام نہیں لانا ادھے اپنی امان ہو حکم کرو میرے ذمہ کوئی کام لوگ ارادہ امام اے مومن پیا دے میرے ذمہ کوئی کام لوگ میری سینڈ فرمایا اس مومنو آپ جتھے مومن ادھے مومنہ درش ویکھے نا ادھے دسے میرے حسین نو دینا در وقت آگا جتھے مومنہ درش ویکھے ادھے دسے میرا جیدہ ہائی دے امان گھوڑے پڑھا دیتے ہیں انہم دسے میرا ٹھارہ سالانہ دا جوان ہائی دے امان ہاں اس بل سباری ہے جتھے مومنہ درش ویکھے ادھے دسے میں کڑیاں با کے شام بہیاں میں نانے دے دین وستے میں اللہ کے دین وستے اتنیاں بروانیاں کہتا چھوٹیاں واپس آئے جنابِ باکر جوانی اچھ قدم رکھے آتا ہے محلو سجاد علیہ السلام بات کردی شادی کی تھی سیدہ ام فروا ام فروا نام ہے جس میں شادی کی تھی ہمیں فروا بنتِ قاسم بن محمد بن عبی بکر تو اللہ نے بیٹا آتا کی تاجز دنام جا فرخ ہے میرے دے سوال کرو اتنے دکھ جو ویکھے سو دادیاں البزار ویکھے سو دربار ویکھے سو نروار دتز تازیانے چھلے سو اتنا روندہ ہائی بزار چداش ویکھنا دے رو پونا جمیں جنابِ سجاد روندیاں را شویک کے روندیاں جمیں جنابِ سجاد جانور زیبہ ہوندہ ویکھے روندیاں انجے مولا باکر روندیاں مگر تو ان پتہ ہے باکر امام او امام نے جنا سب تو تھوڑیاں روایتاں کربلادیاں بیان کی تھی سب تو تھوڑیاں روایتاں کیوں؟ روندے اتنا اتنا روندیاں بیان نہیں ہو سکتا امام روندے روندے اٹھ کے دھر چلے جانے ہیں ایک دن مدینہ دلوگاں گھیر لیاں میرے مولانوں اتنے بس زیادہ نہ دسو سن دسو وڑا دادا حسین زخمی کتنا صرف صرف سن اتنا دسو وڑا دادا زخمی کتنا ہے اللہ اللہ محمد رسول اللہ جو میں بٹیا میرا دل کم گیا ہر مادوں کے لدان سینے تے ہاتھ مارے میرے امام تے ہاتھ تے ایک عقیق نہیں اوٹھی آئی میرے امام مبوچ بھیلا کیا دے اتنا زخمی ہائی میرے دادے دے جس ہمتے ایس نام جب کی جگہ بھی خاند ہوئے میرا دادا اتنا زخمی ہائی میرا حسنہ اتنا زخمی ہائی جنابِ باکتا اور جنابِ جعفر حج تے گئے ہوشام دی حکومت آئی ایک خود اسی جزید تو لے کہ ہوشام تک دیا حکومتاں دے دکھ برداز کی تے امامِ باکتاں صدا تو جنہیں پھوڑی بچھائیے اولادوں نے اس داجرِ عظیم عطا فرماوے جنہوں ہوشامِ منظر بیکھیا کہ اتنے لوگ باک کر دے بچھے اتنے لوگ باک کر دے قدمہ دے ہتھ رکھنا لے یہ بغاوت نہ کرے یہ میرے خلاف قیام نہ کرے اس خط لکھیا ابراہیم بن ولید نو ابراہیم بن ولید نو خط لکھیا اسولِ مدینہ دا گورنر ابراہیم اے زبرہیم نو آکھے آ اسنو میرے رس سے دو ہٹا اسنو بھی زہر دے اتھے دو روایتہ نے ذاکرگر مجمع تشریف فرما ساداد دنگری بدرگ تشریف فرما دو روایتہ نے ایک روایت انگورہیں چھ زہر دیتی گئی اور ایک روایت جڑی اپسر پڑی جانتی ہے انہاں گھوڑے دی زین دے نال زہر لایا ہے گھوڑے دی زین زہر اس ڈبو کے اوہ گھوڑے دے کٹھی رکھیئے زین رکھیئے انہاں کیا کہ اے دے اٹھے با کر سواری کرے اتنی دیر تک سواری کرے جب تک اوہ زہر اوہ دے جس ہمیں سرائیت نہ کر جا گئے ابراہیم نے اپنے سبلے چون آلہ نسل دا گھوڑا آلہ قسم دی زین لے کے زین بھوڑے ترکھی زہر اس ڈبو کے رکھی اور اے امام با کر دے دروازے تے لے کیا ہے دروازے تے دستک دیتی چار دھیان پانچ پتران پتر جلدی نہ اٹھے دروازے تے کون ہے انہاں با کر انہاں پہلے اٹھ گیا نہیں مہمان میرا ہے استقبال ہوئی مہمان میرا ہے مہمان میرا ہے مہمان میرا ہے شہادتیں رین سن دیا گیا کرلان دیا گیا رون دیا گیا جنازہ آنے یا صرف شہادت پڑھنے صرف شہادت پڑھنے سیدہ گوڑے گوڑ سے قبول فرماوے حضردار و منظر کیڑا بنیا امام با کرنے آکے دروازہ کھلیا ابراہیم تے نظر پئی سیدہ ابراہیم کی میں آئے ہیں مہمان 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 جلدی کرو بھوڑے تے سواری کرو سیدہ دینہ بچھاؤ میری آدھین مہمان 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 سیدہ دینہ بچھاؤ میری آدھین مہمان 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 زندان سیدہ تھے میرے دے لیا اوہ دن میں ہوگی نام امیت احسان آدھا کر گیڑے احسان کانت جولا چاک یاد ہے میں سامنے ہی سکتا ہر ماتمی ہائی کرے گے ہر دادار کو لہوے جن پردے چاکے برم دیئے یو سڑنا دیئے کڑا مومن ہائے کرتا ہے دادارو مولا تو دی سوریاں ہر کے جاؤں میں دھڑوا سے دعا کر رہے ہیں میرے امام بھوڑے کے سوارو ایرہ سواری کی دیئے سہیتہ دوری بنائی پیرنیاں کلیاں ہٹ گیاں جا فائکتر ہے امام ایسے جناسو اتنی تیز ہے ملئے ایرہ دنیاں پڑ گیاں ایک امام میرے الانا علیہ السلام اتنا زہدہ زورائی اخوائیں جو کھون لکھلئے پیرنیاں تلیاں جو کھون لکھلئے ایک امام جا فرصاد اتنی تیز ہے فرا لیا تلیاں پڑ گیاں ایک میرے پاکر امام ایرہ اتنا زورائی ایرہ دنیاں پڑ گیاں میرے امام کھا رائن میں سے جلیتے ہیں دھیانتے پتر سجی خبے پہ کے روڈے پہیاں ہیں ادھا دعا دعا مانگی کرو دو بنیان موت جلدی آوے ہیں ایک عوصر جلدی آوے جڑا قیردہ مریض ہے ایک عوصر جلدی آوے ہیں جن ظاہر مل جاوے ہیں ایک کرو سوال ذاکر مولادہ سیدیں سانداز کیوں حقیائی جو جلدی موت آوے ایک جملہ سمجھو دیس میں ان پراد مسائل کرو دے ادھا دعا دعا اس بحثیہ کے جن ظاہر مل جاوے ہیں اور پیاس دہیر لگ دیئے وہ نہ دے لوندہ سمندر بھی ہوئے جب میں اپنے اندر لہا ہوا مگر میرے امام دی غربت بکھو سادق امام دیڑھولے پانی چاو کیا ہے لاتنے مولا پانی بھی ہو سیدہ نہ لے جاؤ اوہ میں نہیں پینا آدھا بابا نرازے سیدہ دنگی میں پینا میرے مان دلیاں تے تک سے مار گا اوہ میرے چاہ جے اکبر نہیں پیدا اوہ میری سکینہ مگدیمہ آئے کرونا یا جڑے ماتمی اور اکبر جڑے حسین دے کمیون والا حق مند ہے ہر سینے دیوے ہے بھائی جان بل امام فرمین سادق میرے قریبا جی بابا سیدہ دے میری وسیدہ سنگیدہ حکم گروہ سیدہ دے میری پہلی وسیدہ اللہ دا دیگ تیرے حوالے دستار امامہ دے تیرے حوالے ان دور کرے میں میند بھرگت پڑھوں جس ویندہ بھور لگی ہوئی ہے جس ویندہ مجلسہ بابا جی میں مغدیاں دے پیاں سیدہ دے مرسلی سرمان تیرے حوالے اللہ دا دیگ تیرے حوالے محمد دی عباد تیرے حوالے اے محمد دی نرین تیرے حوالے اے امامہ دی دستار تیرے حوالے محمد دی نرین تیرے حوالے اے محمد دی عباد تیرے حوالے اوہ مہ زہرادا مہ جنگر یار اے زندگر ہی لیا اوہ مہ زہرادا اوہ جیڑا بچوں گرپا رہتے ملے آت روٹ پسلیاں گیا بسم اللہ بابا میں لگ دو واقعا تیرے حسین دے مادمیوں داداروں بسم اللہ بابا میں نور پر رہا سیدہ دے اللہ دے دین تیرے حوالے فتن دے دوگڑے تیرے حوالے میں تن وسیعت کر رہا میں نو مسلام دے وے ہیں میں نو کفن ہام دے وے ہیں آدھے بابا مسلمی دیسا دے کفن می دیسا بابا میں رسا نانے دے سجد اپنا ماں یا کھپے سیدہ دے نانے گول نہ لے جاوے آدھے کیوں بابا آدھے سید رو کے آدھے جنہ حسین دی بیدی بیدی بید آئے ہو تیر مارے تیو میں نو می دی مادم کرانا او جنہ حسین دی مادم او جنہ حسین دی مادم کرانا آئے ہو تیر مارے تیو میں نو می دی مارے سن لگے ستر تیر آخری وین آخری وین دل آپ پہل جعفران نمکان لائے اب آ کر دوے لائے آئے کربلا میں آنکھ بابا کربلا جگے لامر لدر یاد آیا با کر آ دی شام غریبا اشمر جنہ سمید میری دازی دے خیمے اُسنے لے جرال جادر لائے ہروں رو کے آدھی آئی جیلوٹ لیا جادر اوہ میں نوں قتل جھکارا اوہ فرمایا دیا زہرائے میں غیرت ہاں